السلام علیکم کیا لچار ہے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو دوستو ای ویزا ورسس سٹیکر ویزا کون سا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے کون سا ویزا پہ ہمیں ٹرابل کرنا چاہیے یا کون سا ویزا کاؤنٹ ہوتا ہے کس ویزا کی زیادہ ویلی ہوتی ہے ای ویزا کی ہیں سٹیکر ویزا کی اور ان میں فرق کیا اور اگر ہم ویزیٹ پہ کسی کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں پہ جا کے سیٹلمنٹ ایزیلی کر لیتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں تو آج اس ٹوپک پہ بات کریں گے دوستو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ای ویزا اور سٹیکر ویزا میں فرق کیا ای ویزا یعنی کہ الیکٹرونک ویزا پیپر ویزا آن لائن ویزا اور سٹیکر ویزا جو کہ ہمارے پاسپورٹ پہ ایک سٹیمپ ہوتی ہے ایک اور ویزا ہوتا ہے جسے سٹیکر ویزا کہتے ہیں وہ پیپر ویزا بھی نہیں ہوتا وہ ای ویزا نہ ہی وہ سٹیکر ویزا ہوتا ہے جسٹ اس سٹیمپ ہوتی ہے اسی پہ انٹری ملتی ہے اور اسی کے اوپر سب پوچھ لکھ دیا جاتا ہے اگر کسی نے گلپ سے اپلائے کرنا ہو کسی جورڈین کا اپلائے کرنا ہے لیبنان کا اپلائے کرنا ہے تو وہ جانتا ہے کہ سٹیمپ ویزا لگتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ای ویزا کی زیادہ ویلی ہوتی ہے ای ویزا کی کام اور سٹیکر ویزا کی زیادہ ویلی ہوتی ہے میں ان سے یہاں پہ ایک question کرتا ہوں مان لیا چلیں آپ کہتے ہو سٹیکر ویزا کی زیادہ ویلی ہوا ہے ای ویزا کی کام ہے اب ایسی صورت میں کہ جو کنٹریز صرف دیتے ہی اب سٹیمپ ویزا ان کے بارے میں کیا رائے ہیں ان کے وہ تو سٹیکر ویزا ہائی نہیں وہ بھی ایک سٹیمپ کی طرح ہے جسٹیمپ لگائیں گے اس کے اوپر ہاتھ سے مینوالی لکھ دیں گے کہ اتنے ڈیز کی انٹری مل رہی ہے اتنی دن کا ویزا ہے اس بارے میں کیا میں یہاں پہ کلیر کرتا چلوں دوستو ویزا چاہے وہ الیکٹرونک ویزا ہو ای ویزا ہو یا سٹیکر ویزا یا پھر سٹیمپ ویزا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ کیا اس کنٹری میں گئے ہو یا نہیں گئے ہو ٹرائول کیا یا نہیں کیا کب اس کنٹری میں گئے ہو اور ایگزٹ کیا ہے اس چیز سے فرق پڑتا ہوں دنیا جیسے کہ بدل رہی ہے تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے اب یہ ویزا کا سسٹم بھی چینج ہوتا جا رہا ہے بہت سارے کنٹریز ای ویزا پہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں لائک اسٹریلیا کی بات کروں نیزی لینڈ کی بات کروں اس کے بعد کچھ یورپ کے کنٹریز لائک مولدوبا وغیرہ کسی نے یوری سے اپلائے کرنا ہو اسی طرح کولمبیا اور بہت سارے ادر کنٹریز ساؤتھ امریکن کنٹریز یہ دوستو ای ویزا کی طرف جا رہے ہیں سارے ان کا ای ویزا آلیڈی ہے بھی کچھ کنٹریز کا تو کیا مطلب ہے آپ کا کہ اگر آپ وہاں پہ ای ویزا پہ جاتے ہو آپ کو کیا آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں بڑھے گی اسٹریلیا اگر ای ویزا پہ آپ ٹرابل کر کے اسٹریلیا سے ہو کے آتے ہو کیونکہ انہوں نے تو سٹیکر ویزا بند کر دیا یا پھر سنگاپور کی بات کروں سنگاپور نے تو سٹیکر ویزا بند کر دیا آپ کیا وہاں سے ہو کے آوگے سٹیمپ آپ کو پاسپورٹ پہ لگے گی انٹری اگزٹ کی تو ویلیو نہیں بنے گی یہ جسٹ ہمارے دماغوں میں ایجنٹ حضرات کنسلٹن حضرات جن کو پتہ ہی نہیں ہے نولیج ہی نہیں ہے بس ویسے ہی بیٹھے بتا دیتے ہیں لوگوں کو جی اس کی ویلیو ہے اس کی نہیں ہے تو یہ لوگوں نے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو ای ویزا ہو یا پھر سٹیکر ویزا ہو فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ وہاں پر ٹرابل کیے ہو یا نہیں کیا ہوا اب نمبر سیکنڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ دوستو کہ آسانی سے کون سا ویزا ملتا آسانی سے بھی دوستو الیٹرونک ویزا ملے گا ای ویزا ملے گا بہت سارے ایسے حضرات ای ویزا لینا پسند نہیں کرتے کیونکہ یا تو انہوں نے ٹرابل نہیں کرنا ہوتا یا پھر وہ چاہتے ہیں ہمارا پاسپورٹ رنگین ہو جب پاسپورٹ اوپن کریں پیج پلٹائیں تو جی سٹیکر لگے ہو پیارے پیارے اور پتہ چلے کہ بھئی لڑکا کا پاسپورٹ بھرا ہوا ہے جبکہ سٹیمپ جو ہوتی ہے یا ای ویزا ہوتا جو سٹیمپ لگاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور مزہ بھی نہیں آتا اس لئے موسٹی لوگ ای ویزا کو پریفرنس نہیں دیتے ہیں سٹیکر ویزا کو دیتے ہیں اب ای ویزا کے میں فائدہ بتا دوں ایک تو دوستو بہت آسانی سے آپ کو ملے گا ایس کمپیٹو سٹیکر ویزا میں ملیشیا کی بات کرتا ہوں اور ای ویزا کیری کرنا یعنی کہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا سات ہزار پر میں اندر اندر آپ کو ویزا مل جائے گا اور جبکہ اگر سٹیکر ویزا کی بات کرو وہی بارہ پندرہ ہزار کے اندر آپ کو ویزا ملے گا ٹائم ڈیوریشن وہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی ٹائم ڈیوریشن بھی کم لگے گا ای ویزا کے لیے اس کے بعد دوستو کوئی لمبی چھوڑی پنچائت نہیں میں صرف ملیشیا کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں میں اور کنٹریز کو بھی جن کا ای ویزا اور سٹیکر ویزا میں پورا اوبرال بتا رہا ہوں نہ تو آپ کو امبیسی جانے کی ضرورت گھر بیٹھے اون لائن اپلائے کرو اون لائن پے کرو اور آپ کو ایک تو آسانی سے ملے گا اور جلدی مل جائے گا پیسے بھی کم لگیں گے ہر چیز ہی یعنی کہ فائدہ اور آگے جو ہے ایک دو سالوں کے اندر پانچ سالوں کے اندر اندر موسٹلی کنٹریز بڑے بڑے کنٹریز وہ سارے ای ویزا پہ شفٹ ہو جائیں گے پہلے ایسا بھی دور تھا جب کبھی ویزوں کا رواز یعنی ویزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو پاسپورٹ ہی نہیں ہوتا تھا پہلے تو پھر پاسپورٹ آئے پھر ویزا آئے پھر آہستہ آہستہ ای ویزا کی طرف آہستہ آہستہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ای پاسپورٹ ہو جائیں گے یعنی کہ پاسپورٹ بھی لوگوں نے دنیا نے ختم کر دینا آن لین ہی آپ کا سارا کم چلا کرے گا خیر وہ کافی آگر کی بات ہے تو ابھی آپ چیز کو ایکسپٹ نہیں کرو گے لیٹ کرتی ہے پاکستانی امام ایکسپٹ تو اچھا اب یہ بتا دیا سین ہی ہوتا دوستو کہ جب آپ نے ای ویزا لیا فلائے کرنے میں تھوڑا سا پاکستان سے تو ویسی پنگے ہیں پاکستان میں اریجنل ویزا بھی وہ ٹارچ مار کے چک کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ٹارچ مار کے انہوں نے کیا چیز نکال لینی ہے وہ اس تارے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھا وہ عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایرپورٹ کے اوپر تو خیر ان چیز کو چھوڑے جب آپ نے کسی بھی ایرپورٹ پہ پہنچ رہے ہیں جسٹ آپ اپنے پاس موبائل میں رکھڑو وہاں پہ جا کے ان کو دکھاؤ کہ جی یہ ہمارے پاس ای ویزا وہ جسٹ آپ کا نمبر وہاں سے نوڈ کریں گے انٹری کریں گے سسٹم کا اندر چک کریں گے لے بھئی سٹم ماری چال بھئی انٹری ہو کتنا آسان کام ہے اچھا دوستو ابھی میں بات کر لوں کہ ویزٹ ویزا پہ آپ جاتے ہو کسی کنٹری کے اندر تو وہاں پہ جا کے سٹلمنٹ کیسے ہوتی ہے یا پھر کونسے کنٹریز ویزٹ ویزا پہ ایک سب کرتے ہیں دوستو میں ایک چیز بتاتا ہوتا ہوں اکثر آپ کو بھی بتا ہوگی کہ ویزٹ ویزا کے اندر جا کے موسٹلی کنٹریز کے اندر آپ سٹلمنٹ نہیں کر سکتے ہو ویزٹ کا مطلب ہے جسٹ ویزٹ وہاں پہ آپ رہ کے صرف ویزٹ ہی کر سکتے ہو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو نہ بزنس اوپن کر سکتے ہو نہ جوب آپ کو ملتی ہے کچھ بھی نہیں لائک میں آزربائی جان کی ایک زیمپل دیتا ہوں تو آزربائی جان کے ویزٹ ویزا کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائی یہ کہ ویزٹ کر کے آ جاؤ اگر وزنس کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے آپ کو ایکزٹ ہونا پڑے گا دوبارہ پھر کوئی دوسرا ویزا لے کے جانا پڑے گا اب میں ویزٹ ویزا والے کنٹریز بتا دوں دوستو یو اے کی بات کرتا ہوں ویزٹ ویزا پہ جاتے ہو جو فائنڈ کرو یہاں پہ آپ کا ویزا سٹریٹس چینج ہو جائے گا آپ کو ایکزٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ویزا اپنا اپنا سٹریٹس چینج کروا سکتے ہو اس کے بعد دوستو بڑے کنٹریز میں سے اگر میں یوکے کو دیکھتا ہوں یوکے چلے جاؤ وہاں پہ سکس منت کا ملٹیپل اینٹری ویزا ملتا ہے تو اس میں جا کے جو فائنڈ کر سکتے جو مل جائے گی آپ واپس آو گے ایکزٹ ہونا پڑے گا اور آپ کو دوبارہ پھر وہاں پہ جا سکتے ہو اگر میں جاپان کی بات کروں تو دوستو جاپان میں ویزٹ ویزا پہ جا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ کو واپس ایکزٹ ہی ہونا پڑے گا ہاں ویزٹ ویزا کی دوستو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ موسٹی کنٹریز ویزٹ ویزا پہ اگر آپ شادی کر لے تو جا کے وہاں پہ کسی لڑکی کے ساتھ نیشنل لنکی کے ساتھ تو آپ کا ویزا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے ویزٹ ویزا پہ لیکن کچھ کنٹریز کہتے ہیں پھر بھی آپ کو ایکزٹ ہونا پڑتا ہے لائک جاپان میں اگر جاتے ہو ایکزٹ ہونا پڑے گا آپ کو آنا پڑے گا کنٹری میں دوبارہ نئے ویزا پہ آپ کو جانا پڑے گا اور اسی طرح اگر آپ برازیل میں جاتے ہو تو برازیل میں آپ ویزٹ ویزا پہ جا کے اس کو ویزا سٹیٹس بھی چینج کروا سکتے ہو شادی ہو گئی اور سارا سٹیٹس وہاں پہ بیٹھے بیٹھے چینج کروا سکتے ہو آپ کو اپس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کچھ اور کنٹریز اگر میں قطر کی بات کروں یا پھر بہرین کی بات کروں اگر جنہوں نے جو فائنڈ کرنی ہے وہ جا کے اپنا سٹیٹس وغیرہ چینج کروا سکتے ہیں تو دوستو ملیشیا میں آپ چلے جاؤ وہاں پہ جا کے آپ کالنگ ویزا میں اس کو کنورٹ کروا سکتے ہو اور اسی طریقے سے اگر آپ ریشیل سٹیٹس میں جاتے تو آپ کو ایکزٹ ہونا پڑے گا اگر میں یورپے کچھ کنٹریز کی بات کروں تو یورپ میں بھی آپ کو ایکزٹ ہونا پڑے گا لیکن کچھ ایک جو کہ نہ تو شنجن میں ہیں نہ ہی وہ یورپی ہیونن کا پارٹ ہیں تو ان کنٹریز میں کچھ ایک دو کے اندر آپ جا کے رہ سکتے ہو اپنا ویزا سٹیٹس چینج کروا سکتے ہو لیکن اس کا فائدہ نہیں تو دوستو یہ چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویزٹ ویزا پہ جا کے سٹیٹس چینج کروانا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے چند ایک کنٹریز کے علاوہ اس کے بعد ای ویزا اور سٹیکر ویزا میں فرق اس چیز میں آپ نے اگین کبھی کنفیوز نہیں ہونا کہ ای ویزا کی زیادہ ویلیوی ہیں یا پھر سٹیکر ویزا کی جسٹ میٹری یہ کرے گا کہ آپ نے ٹرائول کیا یا نہیں کیا اور اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر سٹیکر ویزا نہیں ہوگا ای ویزا ہوگا تو کیسے کسی کنٹری کو پتا چلے گا کہ اس بندے نے پہلے بھی کسی کنٹری کا ویزا لیا اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بتایا کہ کون کون سے کنٹریز اپنا ریکارڈ شیئر کر دیتے ہیں لائک آسٹریلیا کا آپ نے ویزا لیا ای ویزا آپ کے پاس ٹرائیول بے شک نہیں کیا ہوا لیکن آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ آلیڈی یوکے میں بھی پڑا ہوگا یو ایسے میں بھی پڑا ہوگا کینیڈا میں بھی اور نیوزیلینڈ میں بھی ہے ان کو پتا چل جائے گا تو یہ چیز ہے انشاءاللہ دوستو نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال لکھیں take care اللہ حافظ